نظم نمبر نو غزلیات اردو بال بھاتی جماعت آٹھوی جماعت کی نظم ہے ہم نے پیچھے جماعت میں بھی غزل پڑھ چکے ہیں اور آپ غزل سے واقف ہو چکے ہیں یہاں پر جو پہلی غزل دی گئی ہے وہ ڈاکٹر محمد اقبال کی غزل ہے جس میں پہلی بات دی گئی ہے کہ اقبال اپنی آلہ پائے کی شاعری کے لئے مشہور ہے انہوں نے شاعری کی مختلف اصناف میں دبعہ آزمائی کی ہے ان میں غزل بھی شامل ہے اقبال کی غزلیں روایتی انداز کی ہوتی ہیں ان میں اردو شاعری کے مقصود موضوعات کے ساتھ اقبال کی فکر کا بھی اظہار ہوتا ہے آج ہم جو پہلی غزل لیکنے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر محمد اقبال کی ہے انہوں نے اپنی شاعری کو مختلف اصناف میں مختلف صنف میں انہوں نے شاعری کی ہے غزل بھی ان کی ایک صنف سخن ہے اور ان کی جو غزلیں ہوتی ہیں زیادہ تر روایتی انداز میں ہوتی ہیں اور یہ اردو شاعری کے مقصود موضوعات کے ساتھ اس میں اقبال کی ہمیں فکر یعنی ان کی خیال ان کے ان کے سونچ ان کے حالات کو بیان کرنے کا طریقہ اور ان کے ہر طرح سے ان کے اس میں غزل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اقبال کے فکر صنف سخن میں کس طرح سے ہے اس کے علاوہ دیکھنے کی نیچے اقبال کا جو کے شاعر کا جو کے تعریف دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال نو نویمبر سن اٹراسو ستیاتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم تعلیم مشن سکول سیالکورٹ آلہ تعلیم لاہور اور ولایت سے حاصل کی ہے جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور لندن سے بیرسٹر کی سندلی ان کی شاعری کا آغاز کالج ہی کے زمانے سے ہو گیا تھا علامہ اقبال نے اردو شاعری کو ایک نیا رنگ و اہنگ عطا کیا ہے اس زمانے میں روایتی انداز کی غزل گوئی کی بجائے وہ نئے انداز کی ناظم کی طرف ماہل ہوئے انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے اور انہیں زندہ خوم بنانے کا فریضہ انجام دیا ہے اسی لئے انہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کی ہے اردو میں ان کے چار مجموعے بانگے درہ بالے جبریل زربل کلیم اور ارمغانے حجاز کے علاوہ فارسی میں جعوید نامہ پیم مشرق اسرار خودی اور رموز بھی خودی شاعر ہو کر مقبول آم ہوئے ہیں 21 اپریل سن 1938 کو علامہ اقبال اس دارفانی سے کوچھ کر گئے ہیں علامہ اقبال کا نام ہم سن چکے ہیں جو کہ غزل کے لیے بھی مشہور ہے اور انہوں نے جو کہ جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور لندن سے بیرسٹر کی بھی سندلی ہے اقبال نے اردو شاعری کو ایک نیا موڑ ایک نیا رنگ دیا ہے اسی کے ساتھ وہ روایتی انداز کی غزل گوئی کی وجہ انہوں نے ایک نیا انداز کی نظم گوئی کی طرف انہوں نے لوگوں کو مائل کیا ہے اپنی نظمیں ان کے علاقی رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں انہوں نے اہل مشرق کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے اور انہیں زندہ خام بنانے کا فریضہ انجام دیا ہے اقبال نے اپنے نظم کے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو ذہنوں کو جگانے ان میں ایک حوصلہ بھلند کرنے انہیں زندہ خام بنانے کا جو کہ ایک بہت ہی بڑا فرض کا بنانے کا جو فریضہ انہوں نے اٹھایا تھا اسے انجام دیا ہے اسی لئے انہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں اقبال کے بارے میں ہمیں یہ باتیں پتا ہونی چاہئے کہ کس شاعر کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے تو اقبال کو ڈاکٹر محمد اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو ان کے جو اردو میں چار مجموعے جو کہ بانگے درہ بال جبرل زربل کلیم اور آرمغان حجاز یہ ان کے اردو میں ان کے چار مجموعے شاعر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو کہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعر کی ہے تو فارسی میں ان کے کیا نام کہیں اس کے جعوید نامہ پائم مشرق اور اسرار خودی اور رمز بے خودی شاعر ہو کر مقبل عام ہو چکے ہیں آئیں دیکھتے ہیں ان کی اس غزل کے تعلق سے پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہے وہ دمن مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن پھول ہیں سہرہ میں یا پریاں خطار اندر خطار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن برگے گل پر رک گئی شبنم کا موتی بادے صبح اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستید جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سوز و سودا مکرو فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن اس غزل میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اوپر کہ ایک قسم کے جو سرخ رنگ کے جو پھول کھلے ہیں کہاں پہاڑوں کے سائیڈ میں یہاں پر جو کہ باغ میں اس طرح کے پھول کھلے ہیں اور بلبل کا جو چہکنا ہے گنگنانے سے یہاں شاعر کا بھی دل نغمہ گانے پر گیت گانے کا یہاں ان کا من کر رہا ہے سہرہ میں اس طرح سے رنگ بھی رنگے پھول کھلے ہیں نیلے نیلے پیلے پیلے جیسے یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کہ پریان خطارے بنا کر کھڑی ہیں پریوں کی خطار لگی بھی ہیں پھول اس طرح نظر آ رہے ہیں جیسے یہ رنگ بھی رنگے کپڑے ہر کلر کے کپڑے پہنے یہاں پر پریان خڑی ہیں شب نم کے خطرے یہاں اس طرح لگ رہے ہیں جیسے مانو پھول کی پنکھوڑی پر صبح کی ٹھنڈی ہوا نے کیا رکھا ہے موتی رکھا ہے جسے سورج کی کرنے اس طرح چمکا رہے ہیں جیسے وہ مانو موتی چمک رہے ہیں یہاں پر دوسرے ویسرے میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے زندگی کے مقصد کو پاننا ہے اپنے زندگی کے مقصد کو اپنے زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اپنے من میں ڈوبنا ہوگا ہمیں اپنے من میں جھاکنا ہوگا اپنے دل میں جھاکنا کر دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے ہماری زندگی کیا حقیقت کیا ہے ہماری زندگی کی کھوچ کیا ہے ہم اپنے زندگی سے کیا چاہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور اس لیے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو نہ بن لیکن اپنا تو بن جا اپنی زندگی کیا حقیقت کو سمجھ اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیں ہر دنیا کی جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے ان کے من میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے جلن ہو سکتی ہے کروات ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ جذبہ ہو سکتا ہے کچھ پانے کا کچھ کر دکھانے کا شوق ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے جلن، در، تکلیف، دکھ بھی ہوتے ہیں اور تن کی جو دنیا ہے وہ کیسی ہوتی ہے یعنی کہ تن کی دنیا میں کیا ہے لوگ اپنے نفع کے لئے فائدے کے لئے ایک دوسرے کے لئے مقروف فریب بھی ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے لئے اپنے فائدہ پہنچانا اور ایک دوسرے کا نقصان کرنا ایسے بھی ان کے دلوں میں یہ بات ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ہر طرف دھوکہ داری فریب چالا کیا یار یہ ہمیں سمجھاتی ہے آخری مصروں میں کیا کہنا چاہتے ہیں شاعر کی من کی دولت جو ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے اچھے خیالات ہمارے اچھی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ہمارے دل میں ہوتی ہیں ہماری نیت ہوتی ہے یہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا لیکن ہماری دھن دولت کو کوئی نہ کوئی چھین سکتا ہے وہ ایک چھاؤں کی طرح ہوتی ہے یعنی دھن آتا بھی ہے اور دھن جلا بھی جاتا ہے یہاں پر شاعر آخری مصرے میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہے اس وجہ سے کہ لوگ اپنے فائدے کے لئے کیا کرتے ہیں غیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں اپنا ایمان بیش دیتے ہیں اور یہاں پر وہ یہاں پر آخری مصرے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کیے بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن یعنی کہ تیرا دل نہیں ہے یعنی کہ تیرا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو نے کیا کیا ہے اپنے مقصد کے اپنے فائدے کے لئے تو غیروں کے سامنے جھک گیا ہے اور یہاں پر وہ کہتنا چاہتے ہیں نہ تو تیرا کوئی وجود ہے نیچے دیکھیں معنی اشارت دیئے گئے ہیں کہ لالا یعنی کہ خسم کا سرخ پھول ہوتا ہے کو ہے وہ دمن یعنی پہاڑ اور میدانی لاخہ مرغے چمن پرندہ یہاں مراد بلبل سے ہے برگے گول یعنی پھول کی پنکھڑی بعد یہ صبح صبح کی ٹھنڈی ہوا سراخت زندگی یعنی زندگی خوش مراد زندگی کی عقیقت سوز یعنی جلن درد تکلیف دکھ سوز یعنی نفع فائدہ مکروفن یعنی دھوکہ فریب چالا کے ایاری پانی پانی کرنا شرمندہ کرنا خلندہ مراد آخر مند شخص تو آج ہم نے یہاں پر ایک غزل دیکھی جو محمد اقبال کی تھی اگلی غزل ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں